السلام علیکم good morning guys آج ہم لوگ انہیں شادی میں جانا براد کے ساتھ جانا لیکن بھائی یہ بہت ہی سیڈ نیوز ہے ہمارے گن مین کی ابھی ابھی مجھے کال آئی کہ انہیں بھائی جلدی سے آپ منی زو آئے اس نے بتایا نہیں کیا ہوا ہے تو بھائی چلتے ہیں فٹا وٹ سے منی زو جا کے دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے اور ماما نے ہمارے سارے پیٹس کے لئے کھانا شانا دے دیا تو علی کو بھی میں نے اٹھا دیا چلتے ہیں فٹا وٹ سے اپنے منی زو اور اس ویلوگ کو بھی کرتے ہیں یہیں سے اسٹارٹ ویلکم بیک تو دینیو ویلوگ منی زو آگئے ہیں ہم لوگ رات کو انسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارا ہسکی جو ہے نا وہ اپنی اس نے چین تڑھوا لی ہے اور اس نے نا ہماری ایک ڈک کو تو بھائی پورا کھا لیا وہ اس چادر کے نیچے اور دوسری ڈک یہ دیکھیں یہ بڑے والے کیج میں رکھا ہوا ہے کیونکہ گنمین بتا رہے ہیں اس پر چیلیں اٹیک کر رہی تھی آدھا دیکھو یہاں سے اس کا بھی پر کھایا ہوا ہے اور خون سے بھرا ہوا اس کا پر اور پتہ نہیں یہ سروائف کر پائے گی یا نہیں اور یہ دیکھو یہ والا ہسکی تھا پورا دیکھو آگے سے اس کا مو بھی نا خون سے لطپت ہوا ہوا ہے اور پتہ نہیں اس نے اپنی چین کیسے تلوائی ہے اور گنمین بتا رہا ہے کہ اوری بھی اس کے ساتھ کھلا ہوا تھا یا تو یہ کسی نے شرارت کی آکے کھولیں یا تو یہ خود ہی اپنی جس طرح یہ چھلانگیں وغیرہ مارتے ہیں نا اپنی انہوں نے چین توڑوائی ہے اور جو ہمارا ریبٹ ہے نا اتنا دھرا ہوا ہے کیونکہ ریبٹ کے پیچھے بھی لگے ہوں گے اور ریبٹ آگے پیچھے بھاگتا رہا ہے اور اینڈ میں ریبٹ جا کے اوبر یہاں اینٹوں کے اوپر ریبٹ بیٹھ گیا اور بھائی اتنا دھرا ہوا ہے نا چل رہا ہے اس کی دھڑکان اتنی تیز ہوئی ہے اتنی تیز ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا دیکھو بہت تیز اور یہ بھی اٹھ نہیں پا رہا ہے اور ہمارے دوسرے ریبٹ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ان کو کھایا نہیں ہے آئی تنگ وہ والے جو ریبٹ ہیں نا وہ سرم کے اندر چلے گئے ہوں گے یہ تو بہت غلط ہوا ہے کیسے کھولے مجھے تو اپنے دکس پہ اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اتنا سیف محسوس کرتے تھے نا مینی زو میں آ کے اور بھی سارے جو پیٹس تھے وہ ہمارے سیف تھے کیونکہ جو بھی آتا تھا نا تو یہ ان کے پیچھے لگ جاتی تھی اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا میں ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں کہ ہماری دکس کا اس والی دکھ کا آ کے نا چیک اپ کریں کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہی نہیں سروائف کر پائے گی جو ہمارا ایک ترکی ریبٹ ہم لوگ لے کے آئے تھے اس کو بھی سی طرح ہسکی نا اسی والے ہسکی نے اس پر اٹیک کیا تھا اور وہ بھی سروائف نہیں کر پائے تھا اس کا کان کھا لیا تھا اس نے تو وہ بھی سروائف نہیں کر پائے تھا حالانکہ ڈاکٹر کو بلائے تھا تو اب دیکھتے ہیں بھئی کیا ہوتا ہے یقین کریں بہت اندر سے نا دل میرا دکھ رہا ہے یہ والے جو ترکی شرائبٹ ہیں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں اور بیچارے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا پانی بھی نہیں پیرا اب علی اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہے آپ کے ہاتھ سے پی رہا ہے پی رہا ہے پی رہا ہے بھائی شکر تھوڑا تھوڑا پانی پی رہا ہے اور اس کی دل کی دھڑکن ٹھیک ہو جائے گی اور پہلے اس کو تھوڑا پانی پلاتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا کھانا چاہنا کھلا دیں گی آپ ڈاکٹر بلاو گے اس کو بھی چیک کروانا تھوڑا بھوٹ کی جائے میں ہسپیٹل گیا تھا ڈاکٹر آویلیبل نہیں تھے تو ڈاکٹر سے میں نے کال بھی بات کی تھی ڈاکٹر نے میڈیسنز وغیرہ بتا دی تھی ہم نے اپنی ڈک کو نا میڈیسنز لگا دیئے اور پیوڈین پہلے پیوڈین سے ساپ کیا تھا اوپر سے پھر ہم لوگ نا میڈیسن لگا دی اور بروفین پلائی ہے تو اب کافی حد تک ہماری ڈک ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ دکھا بھی پانی بھی پی رہی ہے اور بھائی ہم لوگ گھر سے لے گئے تھے ریڈی شیڈی ہو کے آئے ہیں کیونکہ بھائی ہم لوگوں نے شادی میں نکلنا اور لیڈ بھی ہو رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ اور سارے ہم نے اپنے پیٹس کو کھانا شانا دے دیا ہے اور جو ہمارا ریبٹ تھا وہ بھی کافی حد تک اب ٹھیک ہو گیا ہے اور چڈی لال کو ہمیں در ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں چڈی لال عبداللہ بھی در ہوگا کوئی سینوین ہو مجھے بتا دے نا اور اگر یہ ڈک کو تھوڑا اور کچھ ہونا تو بھی مجھے بتا دے نا پھر ڈاکٹر تھوڑی دیر تک کیا پتا یہاں پر چکر لگا لیں ٹھیک ہے پاپا بھی بھائی ریڈی شیڈی ہو کے آگئے ہیں اور ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے مامو بھی کیسے ہو مامو ٹھیک ہو اور بھائی ممتاز بھائی لوگ بھی واپس جا رہے ہیں یار ایک ہی دن کے لیے آئے تھے اور فاکو بھی آیا ہے ہاں ہے فاکو کیسا ہے ٹھیک ہے لائک کرو لائک کر دو اور یار وہ مولوی کہا ہے تمہارا جو انگلیس بولتا ہے بلاؤنا اس کو آج ہے مولوی اس کو بولو بھائی پتہ نہیں کونس انگلیس بولتا ہے فریقی انگلیس بولتا ہے ہائی بولو لائک کرو لائک کرو ٹوئنٹی میلین سبسکرائبر ممتاز سا سے لے جا ہے اس کو یہیں چھوڑ کے چلا جا افریقہ کے جنگلوں سے افریقہ کے جنگلوں سے میں سمجھا یہ بھی تیری طرح جنگل پور سے یہ ہمارا فاکو ہے اور بھائی بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے یار رکتے میں تو بولتا ہوں دو چار دن آپ کی خدمت کرتے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی لوکیشن پر پہنچ گئے تھے میرے ایک دوست کے بھائی کی شادی ہے اور ابھی ہم لوگ جارے ہیں براد کے ساتھ اور آگے ہم سے جاری ہے دھولا کی گاڑی اور علی بھائی سن روح سے نکلا ہوئے بہت نظارہ چنڈی چنڈی ہوا لگ رہی ہے سامنے دھولا کی گاڑی آ رہی ہے چھوڑ کی گاڑی آ رہی ہے آتی بھائی ساری گاڑیاں ہم سے آگے نکل رہی ہے یار پاپا کیا کر رہا ہوں ساری گاڑی ہم سے آگے نکل گئی ہیں پاپا جلوا دکھاؤ دھولا والی گاڑی کے پیچھے ہونی جاہی ہے ہماری گاڑی یہ بھائی ہے دھولے کے پیچھے پاپا مندی گاڑی ٹائرک دھولے کے پیچھے پاپا وہ اس سے آگیا ہے بھائی ہوئے ہوئے اب ٹھیک ہے مزارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 فیلال تو بھئی دولے کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اور ہی طرح مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے پتہ نہیں کھانا کب لگے گا سلاعت آگیا اور فیلال ہم لوگ سلاعت پہ گزارہ کر رہے ہیں میں تو بول رہا ہوں یہ پورا شاپری مجھے دے دو بھائی کا دل بہت اچھا مزاگ کر رہا ہوں بس دو دے دو بھائی دے کے تو جاؤ فائنلی کھانا لگیا کھانے میں بیش گورما ہے اور بھائی پلاو ہے ساتھ میں زردہ شرط ہے بھائی بھوک بھی بہت زیادہ لگیا تو کھاتے ہیں بھائی فڈا بڑ سے کھانا کھانا شانا کھالی ہے آج کل کے دن بہت چھوٹے ہیں بھائی دولا گیا ہوا ہے دولن کو لینے کے لئے گھر پر ان کے کچھ رسومات ہیں بھائی اسی کا ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ تو بہت زیادہ تھکے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے مہمان آئے تھے میں رات کو بھی نہیں سویا اور ابھی چائے پینے کا دل کر رہا ہے تو یہی پہ نا جس گاؤں میں ہم آئے ہیں وہاں پہ میرے دوست تھے تو میں نے ان کو بلا لیا اب ان کے ساتھ چلتے ہیں چائے شاہے لے گیا آتے ہیں بھائی آپ کے لئے لانی چاہے مامو آپ پیو گے چاہے بھائی مامو آپ بھی پیو گے تو بھائی میں ان کے ساتھ جا کے نا بھائی پہ چائے شاہے لے گیا آ جاتا ہوں چائے کے ہوتل پہ آ گئے تھے بھائی کو ہم نے کادہ کے زبردست آپ نے چائے بنا کے دینی ہے تو بھائی نے ہمارے لئے سپیشل چائے تیار کی ہے تینکیو بھائی چائے بھی ہو گئی چلتے ہیں بھائی چائے پی کے مغرب کی نماز عدا کی ہے اور اب جا کے بھائی تھوڑا فریش ہوئے اور ابھی دو دھولیں دو براتیں کے ساتھ آئی تھی دھولے کی گاڑی ابھی اندر گھر میں گئی ہے تو اس کا ویٹ کر رہے ہیں اوہ بھائی دروازہ کھل گیا دھولوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں مطلب بھائی اوہ بھائی میں نالی میں گر جاتا ہے اور یہاں بھی اتنے سارے بچے اکٹھے ہیں میں میں دھولے کی گاڑی نکل گئی ہے دھولے کی گاڑی نکل گاڑی نکل گاڑی نکل گاڑی نکل گاڑی نکل گاڑا میں بہت زیادہ دھکا ہوں اس ویلوک کو جانس سائن کر رہا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو پسند ہوگا پسند لائک کر دیں کومن کر دیں شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک ہمارے چین کو سبسکرائب نہیں ہے ہمارے چین پہ نہیں ہو تو بھائی جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیلے ایکن دبا دو جانس و آچوں کے بای